اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل دو یا تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سات قسم کی گاڑی ہیں مطلب کہ ان گاڑیوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ گاڑی نہ لیں آپ لوگ نے بہت اپریشیٹ کیا آپ کا بہت اچھا رسپانس ہے اور یوٹیوب پر وہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کافی ویرل جا رہی ہے تو وہاں پر میں نے آپ لوگوں کے کومنٹ پڑے اور ایسا کیا کریں کیونکہ جب آپ لوگ کومنٹ کر کے کچھ چیزیں مجھے بتاتے ہو تو اس پر ویڈیو بنانا میری لئے آسان ہو جاتا ہے ایک دوست نے کہا تھا کہ ڈبلیکیٹ کا اغزات والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پوائنٹ آپ مس کر گیا ہو نمبر دو پہ ایک بھائی نے کہا تھا مطلب جو نمبر دو پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیک اینو سی مطلب گاڑی کی اینو سی جو ہوتی ہے وہ بینک میں پڑی ہوتی ہے گاڑی کی فائل بھی بینک میں پڑی ہوتی ہے گاڑی بینک سے کلیر ہوتی ہے پھر بھی جو ہے وہ گاڑی آگے سیل ہوتی رہتی ہے اس گاڑی کی ساتھ میں اینو سی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور گاڑی کی ڈبلیکیٹ کا اگزا ہے سوری ڈبلیکیٹ نہیں گاڑی کے اپنا وہ بھی ساتھ ہوتی ہے جو فائل ہوتی ہے نمبر تین پہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ زوار بھائی یہ پوائنٹ بھی آپ بتائیں کہ سندھ نمبر کی گاڑی ہم پنجاب میں چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا چار نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ گاڑی لے رہے ہو تو کس صوبے کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے تو فائل کا ہونا لازمی ہے تو یہ کچھ چار بہت اہم پوائنٹ ہے غور سے دیکھنا زندگی میں آپ کے کام آئیں گے چینل پر نیو ہوتی ہے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل نوٹفیکیشن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع مل دی رہے پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈبلیکیٹ کاغذات والی گاڑی ہیں گاڑی کے ڈبلیکیٹ کاغذات کیوں بنایا جاتے ہیں جب گاڑی کے کاغذات گم ہو جاتے ہیں تو گاڑی کا آنر جاتا ہے میں ایک اپلیکیشن دیتا ہے مطلب ان کو کچھ تصدیق چاہیے ہوتی ہے وہ جب پورا مکمل ان کو جو ہے ایویڈنس دے دیتا ہے تو گاڑی کے ڈبلیکیٹ کاغذات اس مالے کو مل جاتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں ڈبلیکیٹ کاغذات بنا لیے اگین جو ہے وہ اصل کاغذات مل گئے تو کیا ہوگا اصل کاغذات کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینکنا پڑے گا جب ڈبلیکیٹ کاغذات ایشو ہو جاتی ہیں تو جو جینول کاغذ اصل کاغذات ہوتے ہیں ان کی ویلیو زیرو پرسینٹ ہو جاتی ہے تو ڈبلیکیٹ کاغذات ایشو ہو جاتے ہیں ڈبلیکیٹ کاغذات والی گاڑی ہنڈرین ٹین پرسینٹ دو نمبر نہیں ہو سکتی آپ لے سکتے ہو کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک تھا کہ ایسی گاڑیاں بالکل نہ لینا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر اس میں یہ ایشو ہو تو یہ گاڑی آپ لے سکتے ہو وہ اور ٹاپک تھا کیونکہ اس کی اندر میں نے یہ چیز ایڈ نہیں کرنی تھی تو ڈبلیکیٹ کاغذات والی گاڑی کی قیمت کتنی کام ہوگی بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ گاڑی لے رہے ہو یا خدا نہ خاص نہ آپ کی گاڑی جو ہے اس کے کاغذات گم ہو گئے اور آپ ڈبلیکیٹ کاغذات ایشو قیمت لگے گی سات چھے لاکھ پانچ لاکھ گاڑی کے حساب سے جا اس کی جو ہے وہ اپنا پرائیس پہ اثر پڑے گا اگر گاڑی پچاس لاکھ والی ہے تو وہ پہتیس لاکھ پہ آ جائے گی مطلب پندرہ لاکھ اس میں مطلب جو ہی گاڑی کے امونٹ بڑھتی جائے گی ادھر سے گاڑیوں کی جو اصل قیمت سے ویلی ہے وہ بھی زیادہ ڈکریز ہوتی جائے گی تو آپ ڈبلیکیٹ کاغذات والی گاڑی لے سکتے ہو روڈ پہ چلا سکتے ہو کوئی دو نمبر نہیں ہوتی یہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مارگیٹ میں آپ کو سستی ضرور مل جاتی ہے اس کے بات ہوتی ہے فیک ایڈ نو سی اس پر ویسے تو میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی خصوصا جب آپ لوگ ایک گاڑی لیتے ہو میں نے ایسے میری باتیں تھوڑے سی میری ویڈیو کے لیند بڑھ جاتی ہے لیکن آپ کے لیے یہ ٹائم نکالتے ہو یہ زندگی میں آپ کو جو ہے فراد سے دھوکے سے میری ویڈیوز بچاتی ہیں دیکھیں میرے بکر سٹی کے اندر میں نے ایک دو آدھر تیرہ مارڈل اپنا تھی کلٹس دو آدھر تیرہ مارڈل کلٹس میں نے دیکھیا کہ اس کو بینک والے پکڑ کے لے کہ میں نے دیکھا یہ کیا ماجرہ ہے تو اس گاڑی کی کشتیں شارتی اب دو آدھر تیرہ مارڈل گاڑی آپ دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال پہ گاڑی لیز پر نکلی ہوگی تو کشتیں بھی کلیر مطلب زہر ہے اب پانچ سال بعد تو گاڑی کی کشتیں کلیر ہو جاتی ہیں اب کیا ہوا جس بندے کے پاس گاڑی تھی اس نے ٹریکر کو پھینکا پھینکا گاڑی کے انو سی جو ہے وہ اس نے ڈبلیکیٹ بنوائی دو نمبر ڈبلیکیٹ انو سی بنوا کے دو نمبر اس نے کیونکہ فیل بینک کے پاس ہوتی ہے دو نمبر طریقے سے فیل بنائی اور گاڑی مارکیٹ میں سیل ہو تیری کو ہزاروں بندوں سے سیل ہو کے اس بچارے کے پاس پکڑی گئی جس نے گاڑی کی اصل پرائیس ویلیو جو ہے وہ دے کے گاڑی خریدی تھی تو جب بھی آپ اپنا اینو سی والی گاڑی مطلب گاڑی بینک سے کلیر ہو تو اگر وہ اس کے ساتھ اینو سی بھی ہے اس کے ساتھ وہ اپنا گاڑی کی فیل بھی اویلیبال ہے تو جس بینک سے گاڑی نکلی ہے آپ ایک دفعہ اس بینک کی کسی بھی برانچ میں فار ایگزیمپل گاڑی نکلی ہے ایم سی بی بینک لاہور سے تو آپ گاڑی لے رہے ہو بکھر میں یا میاں والی میں تو آپ اس برانچ سے بھی پتہ کر سکتے ہو کہ اس گاڑی کی اینو سی اور فائل واقعی اصل آپ نے دی ہے یا یہ جو ہمیں گاڑی مل رہی ہے کہیں اس کا کوئی بقایا جات تو نہیں ہے اگر بقایا جات بھی اس گاڑی کے ادا ہو چکے ہیں تو واقعی آپ نے اینو اسی وغیرہ مالک کو دے دیا ہے یا گاڑی آگے فیک طریقے سے جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے تو بڑا اچھا بھائی نے یہ جو ہے کومنٹ کیا تھا تو اس کو جواب مل گیا کہ آپ بینک جائیں اور بینک سے معلومات لیں اس کے بعد ہے سندھ نمبر والی گاڑیاں ہم پنجاب میں بلوچستان میں کے پی کے میں چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے چلا سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پنجاب میں سندھ نمبر کے گاڑی لے رہے ہو تو اس گاڑی کی مارکیٹ میں قیمت جو ہے وہ کتنی کم ہوگی فار اگزمپل پنجاب نمبر کے گاڑی کے سندھ نمبر کی گاڑی آپ پورے پاکستان میں چلا سکتے ہو بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا تو فیوریٹ نمبر ہے سندھ کیونکہ جو سندھ نمبر کے گاڑی ہے یہ پورے پاکستان میں سیل ہوتی ہے آپ کے پی کے میں میرے ڈی آئی ڈی را سمیل خان کے دوست دیکھ رہے ہوں گے مجھے جو ہے رحیم یار خان کے دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ملتان کے دوست دیکھ رہے ہوں گے بکھر کے تھوڑا سا جو سندھ نمبر گاڑی ہے اسلام آباد یا کشمیر کے لوگ اس کو نہیں لیتے ادروائز یہ پورے پاکستان میں سیل ہوتی ہے آپ چلا سکتے ہو سندھ پاکستان میں آئے نہ کہ وہ کسی امریکہ میں تو نہیں ہے سندھ کے آپ ڈر رہے ہو بھائی سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں سندھی تو سندھ نمبر کی گاڑی آپ چلا سکتے ہو اور پنجاب نمبر کی گاڑی آپ سندھ میں چلا سکتے ہو آپ سندھ نمبر کی گاڑی کی قیمت جو ہے وہ کتنی کام لگے گی بلکل ایک آ یہ سوال بنتا ہے کیونکہ یہ اصل تو ڈیلر حضرات نے ایک جو ہے وہ افواہ پھلائی ہوتی ہے کہ جی سندھ نمبر کی گاڑی ہے پنجاب میں سیل نہیں ہوتی ہم اس کریٹ تو وہ ایک لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہے فار اگزمپل ایک گاڑی پنجاب نمبر کی پنجاب میں ہے اٹھائیس لاکی تو وہ سندھ نمبر اگر ہوگا اور آپ پنجاب میں لے رہے تو وہ پچیس لاکی ہوگی مطلب اٹھائی سے تین لاکھ روپے اس گاڑی کی قیمت واقعی کام ہوتی ہے بات آپ چلا سکتے ہو ڈانٹ وری کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد ہوتا ہے گاڑی کی فائل جب آپ گاڑی لیتے ہو خصوصاً میں پہلے اسلام آباد کی بات کر دوں بھئی اسلام آباد کی گاڑی کی آپ کو جسٹ ملے گا سمارٹ کارٹ اس کی فائل نہیں ہوتی وہ فائل میک میں ایک سائز میں رہتی ہے نہ کہ گاڑی کے آنر کو دی جاتی ہے اب اگر آپ لے رہے ہو پنجاب نمبر کی گاڑی گاڑی آل پنجاب نمبر ہے یا کسی سٹی کا نمبر ہے کیونکہ اب تو یونیورسل ہو گیا آل پنجاب نمبر رہے گا جو پہلے مارڈل ہیں دو آزار انیس بیس سے پہلے پہلے دو آزار بیس میں آئی تھیں گی یہ یونیورسل ہوا تھا تو جس سٹی کا بھی نمبر ہے گاڑی کا گاڑی کی فائل اب آپ کو کیسا پتے چلے گا کہ گاڑی کی جو فائل ہیں یہ میک میں ایک سائز نے دے دیا یا نہیں دے دی ٹھیک ہے اگر فائل سات ہے تو ست بسم اللہ اگر فائل سات نہیں ہے اور کاغذات کے اوپر لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ ہم نے فائل ٹرانسفر کر دیا مالک کے تو پھر فائل کہاں ہوگی میک میں ایک سائز کے پاس ہوگی اب جس کے نام گاڑی پڑی ہے وہ وہاں سے فائل لے گا ادروائز تھاڑ میں ان کو میک میں ایک سائز پنجاب کے اندر پنجاب ایک سائز اس کو وہ فائل نہیں دے گا تو اگر تو فائل اوپر لکھا ہوا ہے کاغذات کے اوپر بقیدہ لکھا ہوا تھے کہ فائل ہم نے اصل مالک کو دے دی اور فائل فائل ساتھ نہیں ہے تو ایسی گاڑی نہ لیں اگر لیں گے تو آپ کو ڈبلیکیٹ فائل گاڑی کی ایشو کرانی پڑے گی کیونکہ پنجاب نمبر کی گاڑی کے کاغذات میں فائل کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد جب آپ گاڑی لیتے ہو خصوصاً پنجاب نمبر کی تو گاڑی کے انوائز کا ہونا گاڑی کا جو ہے اس کا فائل کا ہونا اور جس بندے کے نام گاڑی ہے اس کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور ایکس پیئر بلکل نہ ہو اگر ہو بھی جائے تو آپ جو اس بندے سے اگر لے سکتے ہو تو یہ لازمی دیکھنا ہے اس کے بعد کچھ بھائیوں نے لیبارٹری والی گاڑیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایک گاڑی لیبارٹری ہو کے آتی ہے وہ اور ایک گاڑی سپرداری والی ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو گاڑی کی لیبارٹری ہوتی ہے اس گاڑی کو پکڑا جاتا ہے کہ اس کی جو چیسے نمبر ہے وہ ٹیمپر کیا گیا ہے تو وہ گاڑی جاتی ہے لیبارٹری میں وہاں پر وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے گاڑی اٹھائی تھی بات وہ لکھ دیں یا جو بھی کر دیں اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو زیرو ہو جاتی ہے بہت کم پرائیس میں وہ گاڑی سیل ہوتی ہے بلکہ نہیں ہوتی اب ایک گاڑی ہوتی ہے اس کی سپرداری ہوتی ہے سپرداری کیسے ہوتی ہے کہ اس گاڑی کے اوپر کسی قسم کی کوئی واردات کی گئی یا اس گاڑی کی کوئی انسٹالمنٹ شورٹ تھی مال لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے اور پھر اس گاڑی کی جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا اور سپرداری مل گئی وہ گاڑی عدالت میں اس کا کیس گیا ساتھ میں سپرداری والے کاغذات ہیں یہ گاڑی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے وہ گاڑی آپ لے سکتے ہو اگر کہیں پر وہ گاڑی ریکارڈ میں چیک ہوتی ہے کوئی کرتا ہے کہ بھئی اس گاڑی کے اوپر تو فلان ڈیٹ کو ایف آئی آر ہوئی تھی تو آپ کے پاس جو ایک ڈاکومنٹس ہوگا جس کو ہم کیا کہتے ہیں سپرداری آپ وہ دکھیں گے آپ کو پولیس والے کہیں جائے بھائی گاڑی کی تو واقعی سپرداری ہوگی تو ایسی گاڑی آپ لے سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جو ریسپونس دیا تو میں نے اگین یہ چار پوینٹ لے کر آیا ہوں اگر اس میں بھی آپ ریسپونس کروگے تو اس سے بھی اچھی اچھی معلومات آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ویڈیو گاڑی کے انجن چیک کرنے کے طریقے اور اگین آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ گاڑی کا ہیپنڈ کیسے چیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ ویٹ کیجئے میں آپ کو جو ہے یہ معلومات دوں گا آج کی ویڈیو بارے میں لائک اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو پسند کرنا اللہ حافظ